انہوں نے بولنا ہے پرماتمہ دی اکل اور ہسنا تے رونا ہے پر ماتمہ دی ماتنہ اور جیونا تے مرنا ہے پر ماتمہ دی ماتنہ جیونا دی آپ بیتی میں کچھ عرصہ بابا بلون سنگھ نرملے انا کل سنسکریتی سلوک پہ بٹھان دے سوئیے اینا بھی گرائمر پڑھا رہے ہیں پن چھائی سال میں انا دے نال چلے ہیں راجستان دے ٹورتے سی اج میر گئے سباوک ارس لگیا ایسی ارس تے لکھا مسلمان اج میر کٹھے ہوں گے خواجہ مئی دن چشتی دی درگا بابا فرید دا چلے دیکھنے واسطے گئے تھاں تھاں تے قوالی سنگیت چل رہے ہیں سی تھاں تھاں تے افادت گزار بندے افادت کر رہے ہیں اپنی اقیدت بیت کر رہے ہیں واپس آندیاں راستے چی ایک ملنگ ایک فقیر بیٹھا اس نے بابا بلون سنگھ نے آواز ماری بھائی میں ہرے کو روٹی نہیں مانگ گا کہ میں دو روٹیاں کھانی آنے اٹھ آنے میں نو دے جاؤں اونا دین آنے چل دے ساں اٹھ آنے میں نو دے جاؤں بابا جی نے ایک دمڑا دے جاتا ہے ایک روپے آجا ہے آنے اٹھانے دیاں دو روٹیاں لئیاں سامنے جو ٹاگا سی روٹیاں جو ٹای سبزی رکھائی اسی نکل گئے وہ پچھے دوڑے آیا آوے پچھے دوڑے آیا آوے آواز مارے فقیرہ اے اٹھانے اپنے واپس لے جاؤں کیونکہ اٹھانے دیاں دو روٹیاں سامن اٹھانے بچ دے سامن سولہ آنے دا روپے آنے بس اے اٹھانے نہیں لے جاؤں بابا جی رک گئے کھول آگے کہنے لگے اٹھانے لاؤں پھر بابا بلون سنگھ کہنے لگے پیدی کل کھا لیں روٹی کل کھا انہیں دو روٹیاں میں بابا جی دے ہاتھ پکڑا دیتی اٹھانے بچ دے کہنے کے ناشکرے بندے کھول میں پھر روٹی نہیں مانگ دا ہدا میں تھا انہوں فقیر سمجھیا سا جس خدا نے اج دو روٹیاں دیتی کل خدا مر جائے گا کل بھی میں نو دے تو کل دے کہنے دے جدوں دا فقیر بنیاں کل دی فکر چھڑ دیتی اج دی فکر آج دیتی میں تھی چھڑ دیتی اجے تک میں نو واقعہ یاد زاروں زار روپ ایسن بابا بلون سنگھ آکھنے لگے میں تھی برد ہو گیاں اجے بھی کل دی فکر دیچ جی رہے ہیں اجے بھی بھوش دی چنتہ ہے آج ملی ہے پتہ نے کل ملنی ہے کہ نہیں اہنکار ترشنا پرپتہ چاہی دی اور پرپتہ تو رجدہ ہی نہیں یہ ترشنا برشت کر دے گی لوب ترشنا یہ برشت کر دے گی کام ترشنا یہ بلاتکاری بنا دے گی گن کا بنا دے گی منوک برشت ہو جائے گی بھرتری کہیں دنے اے پربو تو میری من دی مٹی دیچ بس میں سماپتی کرنے گا تو واشناں دا پانی پانی اینو چنگی ترکے نل گنیا پھر تو اس دا گولا بنایا تی رکھ دیتا چنتہ دے چکر دے کمار پہلے ماتی گن دا ہے او دیچ پانی پان دا ہے پھر او دا گولا بنا کے اوہنو چکتے رکھ دے ضرور تُسی کمار دے کونو کڑے بندے دیکھے برشتری یہ دریشت کچھ دے مو من کو آج کھل مرد پینڈم پلوک کر اکتر چنتہ چکر پروبت بھرے ہیں اے پربو تو میرے من روپی میں تیچ واشناں دا پانی پا اینو گنیا پھر اینو چنتہ دے چکتے رکھ دیتا پھر چکنو کمار چلاندہ ہے سوٹے نا کماندہ ہے پھر چک کماندہ ہے کیڑے سوٹے نال تو میرے چنتہ دے چکنو گھمائیا دکھ مانج دکھ ہور لاب ہوت سانج بھور دند جور جور کر فیرے چل کریں دکھ دے چنو جڑا ہور دکھ ہور دکھ دے جڑا ہور دکھ پرتری کے اندن دکھ کدھی کلہ نہیں آمدہ نہیں آمدہ دکھ اپنے نال پوری فوج لے کے آمدہ سکھ جد آمدہ ہے کلہ ہی آمدہ ہے کلہ ہی تنہا اتنہا ہی کافی بلوان ہے اور دکھ کلہ نہیں آمدہ کدھی بغور مطالعہ کر لینا کسے ایک دکھ بارے کدھ بوتا کلہ سامنہ کرا ایک دکھ ایک دکھ نہیں آمدہ ایک دکھ دے پیچھے کئی دکھ آمدہ انج کہلو دکھ پورے لاؤ لشکر نالا ایک صوفی تے انج کہن دے اگر غم لشکر انگیزت اے غم جتوں پورا لشکر بڑھا کے آمے تے میں غریب تے چڑھائی کریں دکھ لاؤ لشکر نالا دینے کتہ ہی ایک دکھ ایک دکھ نہیں ہوں دکھان دی پیچھے فاؤ جاؤں گی داس دین آلک گینی زنگ چلدا سی اے دو چار دن ہویا ایکسیڈنٹ ہو گیا دی فیکچر ہو گیا اور جد میں اس انہوں لنگڑا کے چل دیا دیکھا بڑی مشکل نالاو بھی ہوگا صرف حادثہ تے ایک کوئی ہویا ایکسیڈنٹ تے ایک کوئی فیکچر ہوگا اور ہون غور نال دیکھئے دکھان دی لمبی لیں لمبی لیں دکھ کوئی ایک نہیں ہوں کتہ ایک نہیں ہوں کسے پرکار دا بھی دکھ اپنے نال پوری فوج لے کے آنے اپنے نال پورا لاو لشکر لے کے آنے یہ صوفی کہیں دے اگر غم لشکر انگیزت کہ خونیں آشکار ایزت اے غم تو اپنا پورا لاو لشکر لے کے آنے تو میں خدا دے پریمیدہ تو خون کرے اگر غم لشکر انگیزت کہ خونیں آشکار ایزت منو ساکی بہم سازم بہ برنی آدش براندازیں جتنے جھر تک میرا خدا میرے ہردچ بیٹھا ہے اے غموں میں سارے آنیا جڑا پھٹکے رکھ دیا نہ سمجھوں کلو کھو کرتا گھر آئے پاجے جاؤ اے دکھ کلیش سنتاک پاپ سب نہ سجاؤ کیوں نہ سمجھوں کلوک کو کرتا گھر آئے انتے کرتے پورک دی بھرکت انتے اس دی ہوں ان تھوڑا کی کا ان تھوڑا کی کا دھرتری کہندے نے چنتہ دے چکر تے یہ میرا گنے آیا من ان چنتہ ترم نوک پاٹ بھی نہیں کر سکتے چنتہ ترم نوک سیوہ بھی نہیں کر سکتے وہ تے گھوم رہے دکھ مانج دکھ اور لاب ہوت سانج بھور دند جور جور کر پر فیرے چل کریں پھر اگے جڑی گل کئیے بڑی قیمتی پھر ہے پربو ہے کمار تو پھر میرے من روپی مٹی چو کی کی بنایا اتر مطر گلب پر گلب کلال وید کونے وید کرے ویدوے تو گھرے گھرے ہیں اس طرح دے توں گھڑے بڑا دیتے اے میرا اپنا ہے اے میرا بیگانہ ہے اے شترو ہے اے میرا مطر ہے اے میرا پٹر ہے اے میرا مطر ہے اے میری پتن ہے اے میرے ماں باپ اے میرا پر آپ اے میری سمپدا اے میرا گھر ہے بڑا پسارہ تو میرے من چو بنا دتے سب من چو جیتنا سارا پسارہ من چو بنایا ہے تے من نو سمیٹھنیاں سارے پسارہ قتم ہو جاؤ سب قتم ہو جاؤ دھرم دی مول سادھنا من نو اقادر کرنا من دا ایک ہونا ساودھان ہونا سارا پسارا ختم ہو جاندہ ہے پھر سارا پسارا جد ختم ہوا تو پرکاش کرن دے چلین ہو جاندہ ہے جیسے پرکاش کرن دے چلین ہو جاندہ ہے یقین جانو کرن سورج دے چلین ہو جاندہ اسے ہی نوی کہا ہے سورج کرن ملے جل کا جل ہوا رام جو تھی جو تر علی سمپورن تھیا رام جو من بڑیا سی تھی دھنگرو گرنساو جی مہاراج نے میں نو کچھ اتھے بیٹھیں انبھو بکشے سن اوہن میں بیان کرنا تھی کم سے کم منو چار پانچ دن ہو لگن کے اندر ایک ہڑ چلے پر میں ہنو برکا اتھے سماپ کرنا کتاب اتھے تھبنا سما ہو گیا وقت ہو گیا اے پسارہ جو پرکاش کر کے پرکاشت ہو رہے آسے دکھائی دے رہے آسے من دے کاغر ہون دے سارا پسارہ سمٹ جاندہ ہے پرتری انج کہن دے پھر من آتما دے چلین ہو جاندہ ہے اور جیسے من آتما چلین ہویا آتما پرم آتما چلین ہو جاندی اس طرح دی لین تا دی اوستانو گروانی پھر انج بیان کر دیئے سورج کرن ملے جل کا جل ہوا آرام جو تھی جو ترلی سمپورن تھی آرام اس پر سنگنوں میں پھر کسے جگہ سمپورن کران گا ہے ٹھیک ہے میں دو دن اور اتھے ہے آج شامنوں داسنے شیرگر سنگھ سبا وکاس پوری حاضری بھرنی ہے کل صوبرے شیرگر سنگھ سبا ساؤتھ انارکلی جمنا پر او تھے داسنے حاضری بھرنی ہے کہ اسی طریقے لینا کل شام دی حاضری شیرگر سنگھ سبا پرشانت ویہار دچ چوی طریق گردوارہ سند پورا تلک نگر بابا در درم سنگیدہ آستان او تھے حاضری بھرنی ہے چوی طریق شام دی کالکہ جی شیرگر سنگھ سبا او تھے داسنے حاضری بھرنی ہے کوشش تے ای اوے گی پر پتہ نہیں کل گی در پادشاہ دھنگر نانک دیو جی مہارا کیڑی باری کھول دینے کیڑا بھوا کھول دینے اس طرح بعد داسنے البر چلے جانا ہے چونکہ ایک دو تن سماگم گرمت سماگم جو دھنگر گرن ساو جی مہارا اپنی کرپا دتی ہوئی شکتی سمرتہ دسد کا ہر سال کرا دین دینے ادکی بھی یہ سماگم چلنا ہے ہر سال چل دا ہے جنا جنا ست سنگیاں نو سماگ ملے پہنچ سکدین دو ڈائی گھنٹے ہیں دا ٹرین دا پیروڈ دا جو ہے رستہ ہے اس تھاں تے ہر سال حاضری پردیں آنا سردار جندر سنگ جی اگلے سال دا منو کسے وقت نوٹ کرانے ہیں میں بھی اگلا سال نوٹ کرنا تو میں بھی نانو کہنا ہوں نانگرو نے زندگی رکھی صحت رکھی ضرور حاضری بھرانگے کیونکہ یہ اس سند دی برسی ہے جی دیو تے دو پنگتیاں بلکل پوریاں اتر دیا نے سورج کرن ملے جل کا جل ہوا رام جوتی جوتر لی سم پورن تھیا رام اسے ہی مہان سند دا نام سی سند بابا اتر سنگ جی مستوانے والے صدگر رحمت کرن بکشش کرن زندگی رہی صحت رہی صدگر نے سنجوگ بڑھایا پھر اسے ہی اسطان تھے اسے ہی برسی دچ پڑے چرن پر سانگے ساریاں دا دنوات مہا پرکھاں دا دنوات سموں ساتھ سنگت نے کاغرتان علکھ سرون کیتا ہے سب دا دا سرینی پل چگدی شما وائے گرو جی کا خالصہ وائے گرو جی